جہاں احتساب عدلت کے جج محمد بشیر کو تین سال کی توسی مل گئی ہے جج محمد بشیر کو تیرہ مارچ دوہزار اٹھارہ سے تیرہ مارچ دوہزار اکیس تک توسی دے دی گئی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اسلام آباد سے جہاں احتساب عدلت کے جج محمد بشیر کو تین سال کی توسی مل گئی ہے جج محمد بشیر کو تیرہ مارچ دوہزار اٹھارہ سے تیرہ مارچ دوہزار اکیس تک توسی دے دی گئی ہے اہم خبر اسلام آباد سے آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کو تین سال کی توسیح مل گئی ہے اور اسی بارے میں وزید آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں کہ جج محمد بشیر کو تیرہ مارچ دوہزار اٹھارہ سے تیرہ مارچ دوہزار اکیس تک یہ توسیح دے دی گئی ہے محمد بشیر احتساب عدالت کے جج ہیں اور اہم کیسز کے سماعت کر رہے ہیں اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کو اس طرح سے تین سال کی توسیح مل چکی ہے جج محمد بشیر کو تیرہ مارچ دوہزار اٹھارہ سے تیرہ مارچ دوہزار اکیس تک یہ توسیح دے دی گئی ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کو تین سال کی توسیح دے دی گئی ہے اور محمد بشیر کو تیرہ مارچ دوہزار اٹھارہ سے تیرہ مارچ دوہزار اکیس تک توسیح دے دی گئی ہے اسی پر بات کریں گے امبرین علی سے امبرین بتائیے گا اس توسیر کے فیصلے سے متعلق جی بالکل بزارت قانون کی جانے سے یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جبکہ منظوری دے دی گئی ہے صدر مملکت کی جانے سے کہ اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کی مدت ملازمت میں مزید تین سال تک توسیر کر دی گئی ہے اس سے قبل دو ہزار پندرہ میں سابق وزیر آزم نواز شریف نے جج محمد بشیر کو توسیر دی تھی جبکہ آج اعتصاب عدالت میں ان کے خلاف جو ریفرنسز ہیں وہ زیر سماعت ہیں اور ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کی سماعت کر رہے ہیں تاہم جج محمد بشیر کو دو ہزار پندرہ میں توسیر دی گئی تھی جبکہ آج ان کو تین سال تک یعنی دو ہزار اکیس تک ان کی مدت ملازمت میں توسیر کر دی گئی ہے